ای بیل 2020 کے آکشنز پورے ہو چکے ہیں اور پورے طریقے سے ہر ٹیم اپنے طریقے سے بہتر سکوارڈ بنا چکی ہے لیکن بات اگر تین بار کی چیمپئن چینائی سپر کنگز کی کی جائے تو ایک بار پھر چینائی کی ٹیم اور زیادہ خطرناک ہو چکی ہے جیہاں بتا دیں آپ کو کہ چینائی نے اپنے زیادہ تر کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہی تھا ساتھ ہی نیلامی میں سیم کرنج جیسے کھلاڑی کو اپنے ساتھ جوڑ لیا جس کے بعد چینائی کی ٹیم اور بھی زیادہ خطرناک ہو گئی وہیں پیوش چاولہ کو بھی چینائی نے حیران کر دینے والی بولی میں اپنے ٹیم کے ساتھ چوڑ کر اپنی ٹیم کو اور مضبوط کر لیا چینائی کے پاس ایک اچھی کوٹ ٹیم بھی تیار ہو چکی ہے چینائی نے جوش ہیزل وٹ کو بھی اپنی ٹیم میں لیا بتا دیں آپ کو کہ چینائی کی ٹیم کو ڈیڈیز آرمی بھی کہا جاتا ہے دراصل یہ ٹیم ڈیڈیز آرمی اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ اس ٹیم میں زیادہ تر کھلاڑیوں ہیں جو تیس کی عمر سے زیادہ ہیں اور جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ صرف یوہ کھلاڑیوں کا ہی نہیں بلکہ انبھاوی کھلاڑیوں کا بھی ہے مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں اس ٹیم نے شاندار پردرشن کیا ہے چینائی سوپر کنگز جب جب آئی پیل کھیلی ہے اس نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے ٹیم کو ایک الگ طریقے کا محول بنا کر دیا ایسے میں اس بار چینائی کیوں چیمپئن بنے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی دراصل ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ چینائی کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اسے ایک چیمپئن ٹیم بنانے کا مادہ دیتی ہے دراصل چینائی کے پاس اچھے اوپنرز ہیں امبتی رائیڈو کدار جادھب اور مہندر سنگھ دھونی جیسے میڈل آرڈر کے ایسے بلے باز ہیں جو میچ کو آگے نکال سکتے ہیں ساتھ ہی فاپ دوپلیسی کے روپ میں چینائی کے پاس ایک ایسا کھلاڑی ہے جسے آپ کسی بھی نمبر پر بلے بازی کرا سکتے ہیں شین واتسن ایک ایسے کھلاڑی ہے جو ہرفن مولا تو ہیں ہی ساتھ ہی اوپنر کے طور پر شاندار پردرشن کر سکتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ چینائی کی ٹیم اور زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے گیند بازی کی بات کی جائے تو گیند بازی میں لنگی اینگیڈی چینائی کے پاس پہلے سہی ہے ایسے میں پیوش چابلہ اور دیپک چہر ٹیم کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں ہربجن سنگھ جیسا انبھاوی آف سپنر اس ٹیم کو جتانے کا مادہ رکھتا ہے پچھلے آئی پیل ایڈیشن میں ہربجن سنگھ نے شاندار گیند بازی کی تھی شاید یہی وجہ ہے کہ چینائی کی ٹیم کافی خطرناک ہے یہی نہیں چینائی کے پاس ہرفن مولا کھلاڑیوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے چینائی کے پاس کرن شرم ڈوین براو اور رویندر جڑے جا جیسے ایسے کھلاڑی جو کبھی بھی میچ کرو کسی بھی سمیں پلٹ سکتے ہیں چاہے وہ بلے سے ہو گید بازی سے ہو یا پھر شیطر رکشت سے ہو اس کے علاوہ چینائی کے پاس ان کے کپتان کے روپ میں مہندر سنگھ دھونی جیسا کھلاڑی ہے جن کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے اس کے بعد ان کے اب کپتان سوریش شرینہ ہے جو نمبر تین پر نا جانے کتنے مقابلے چینائی کو ایک طرفہ جتا چکے شاید یہی وجہ ہے کہ چننے کی ٹیم اس بار آئی پیل جیتنے کی حق دار مانی جا رہی ہے ایڈی نیوز روم کی ریپورٹ